اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن سپرنگ رول کی بہت ایزی ریسی پی شیئر کرنے جا رہی ہوں تچلیہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے چکن لے لیا ہے بوائل ہاف کےجی اس کو کوائل کر کے شرد کر لیں گے بیجیٹیبلز لے لی ہیں بندگو بھی لے لی ہے اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے شمنا میرچ اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے گاجر اس کو بھی سلائس میں کٹ کر لیں گے ایک پین لے لیتے ہیں اس میں دو ٹیبل سپون آئل ایڈ کریں گے جنجر گرلک پیسٹ ایڈ کریں گے وان ٹی سپون شرد چکن ایڈ کریں گے گاجر ایڈ کریں گے اب اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے نمک وان ٹی سپون لال میرچ وان ٹی سپون کالی میرچ ہاف ٹی سپون سویا سوس چلی سوس اور وینیگر وان وان ٹیبل سپون ایڈ کریں گے اب ہم اس کو فائف منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کریں گے اب ہم اس میں شملا میرس اور بند کو بھی ایڈ کر دیں گے اس کو 5 منٹ کے لیے کوک کریں گے یہ ریڈی ہے اس کو تھنڈا کر لیں گے اب ہم نے سپرنگ رول شیٹس لے لی ہیں اب ہم رول ریڈی کریں گے میدے کے ساتھ میدے اور پانی کے ساتھ ایک سلیری ریڈی کر لی ہے بائنڈنگ کے لیے رول ریڈی کریں گے کچھ اس طریقے سے اور یہ وائٹ فلور کی سلیری اس پہ لگائیں گے ایسے ہی ہم سارے رولز کو ریڈی کر لیں گے ہم اس کو 1 منٹ کے لیے فریز بھی کر سکتے ہیں فریز کرنے کے وقت رولز آپس میں چپک جاتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک ٹپ بتاتی ہوں کہ یہ رولز آپس میں نہیں چپکیں گے اور جب ہم ان کو فرائے کریں گے تو کافی دیر تک یہ کرسپی رہیں گے رول ریڈی ہے اب ہم اس کو تبے پہ ہلکا سا سیکھ لیں گے اس سے یہ آپس میں چپکیں گے نہیں اور جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ کافی دیر تک کرسپی رہیں گے اب ہم آئل لے لیتے ہیں اس کو فرائے کر لیں گے آپ میری ریسیپی کو لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقی